حزباللہ نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے حزباللہ نے کہا ہے کہ یہ ہمارے بدلے کا پہلا مرحلہ تھا اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل ہمارے آپریشن پر اثر انداز ہونے میں ناکام رہا بخاری صاحب حزباللہ نے جو اسرائیل پر حملہ کی ہے اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سات اکتوبر کو جو حملہ ہوا تھا تو وہ مت بریک ہو گئی تھی کہ ایک آئرن ڈوم ہے جس میں کوئی چیز پینٹریٹ نہیں کر سکتی وہ اس بری طرح سے مت بریک ہوئی تھی اس کے بعد یہ دوسری دفعہ ہے کہ پھر وہ مت بریک ہوئی ہے کہ اتنے سو کہ تین سو بیس راکٹ اور سو سے زائد جو ہیں وہ اگر انٹر ہو جائیں اسرائیل میں تو آپ دیکھ لیں نا کیا ہوا ہوگا تو صورتحال اس کی یہ ہے کہ تمام فلائٹیں مند کرتی ہیں اسرائیل میں میں امپیکٹ بتا رہا ہوں آپ کو اس کا اور جیسا میں نے کہا تھا کہ ان علاقوں سے جہاں پر یہ بستی آباد کی گئی تھی یہودیوں کی وہاں سے بھاگنے والوں کا جو حال ہے وہ جا کے آپ تلویب کی ائرپورٹ پہ دیکھیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حزباللہ اور حماس مجھے دونوں میں ابھی تک کوئی خم یا کوئی کمزوری نظر نہیں آتی اس لیے کہ حزباللہ نے تو جوابان غزل پیش کر دیا ہے حماس مذاکرات کے بارے میں کہہ رہی ہے کہ اگر جولائی والی یعنی تدعویز پر عمل نہ ہوا تو ہم کسی مذاکرات کو نہیں مانتے ہیں اس کا مطلب بھی ہے کہ وہ پوزیشن آف ویکنیس سے نہیں بول رہے ہیں وہ پوزیشن آف سٹنٹ سے بول رہے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ حسن نصر اللہ صاحب نے وان کر دیا ہے اسرائیل کو کہ بھائی صاحب ٹٹ فو ٹٹ ہوگا آپ اگر ہمارے اوپر اٹیک کریں گے تو آپ پر بھی ہوگا اور یہ ثابت بھی کر دیا ہونے دوسری بات یہ ہے کہ مصر نے جو یعنی مزبانی کر رہا تھا ان مذاکرات کی اس نے یہ بابانگ دہل کہ دیا ہے کہ یہ مذاکرات نکاب ہو گئے ہیں ہاں جی وہ کہہ رہے ہیں کسی نتیجے پہ نہیں which is a very bad thing اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ جو امریکہ کہہ رہے ہیں جنگ بندی ہونے والی ہے ہم معاہدہ ہو گیا پس سمجھیں وہ کہتے ہیں یہ election stunt ہے نومبر میں election ہونے ہیں وہ اپنے عوام کو convince کر رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہم تو بڑا درد ہے ہمارے دل میں فرستینیوں کا ہم تو اسرائیل کو بڑا مجبور کر رہے ہیں تو یہ وہ کہتے ہیں کہ سارا ڈراما بازی ہے یہ ساری صرف اپنی election campaign کو کامیاب کرنے کی غرض سے کیا جا رہا ہے دوسری طرف آپ دیکھیں جو شرائط اس وقت رکھی گئی ہیں وہ نا قابل قبول ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رفا کی جو پٹی ہے جہاں سے entry point ہے اسرائیل وہاں سے پیچھے نہیں اٹنا چاہتا اور وہ اپنے فوجی وہاں رکھے گا اگر وہ فوجی وہاں رکھے گا تمہیں بتائیں کیسے آئے گی امداد کیسے لوگوں کو آنا جانا جاری ہوگا وہاں سے دوسری شرط انہیں رکھی ہے کہ نہیں جی ہم تو سکریننگ کریں گے ہر اس بندے کی جو آ رہا ہے اور جو جا رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ کنٹرول تو پھر غزہ کے اوپر اسرائیل کا ہوگا نا اس لیے یہ شرائط جو ہیں یہ حماس کے لیے قابل قبول نہیں ہے کسی صورت بھی وہ اس کے اوپر کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت وہ اپنے حماس کے جو سربراہ ہیں ہاں جی جائے گا سنوار سنوار صاحب جی ان کے لیے وچھ ہنٹ جو ہے وہ شروع کی ہوئی ہے انہوں نے اسرائیلی فوجوں نے اور سنا نہیں ہے یہ یقینی طور پر دوسر بات ہے کہ امریکہ کی انٹیلیجن سرویسز اور ان کی سیٹلائٹ سرویسز جی 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 آہ ٹو ٹو ایڈنٹیفائی کہ آل سنوار صاحب کہاں پر ہیں اور بلکہ وہ دعویٰ یہ کر رہے ہیں کہ جی وہ ایک دفعہ تو اتنا قریب پہنچ گئے تھے کہ ان کی چائے کافی کی پیالی جو ہے وہ گرم اس میں سے یعنی نکل رہی تھی وہاں پہ نکل رہی تھی اس سے وہ چند لمحے پہلے وہاں سے وہ چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام تر ٹیکنالوجی کے استعمال کے باوجود تمام تر ملٹری ایکوپمنٹ کی موجودگی میں بھی اپنی مرضی کے ٹارگٹ حاصل کرنا ابھی بھی اسرائیل کے بس میں نہیں ہے ٹیک ہے جی آل سیڈنڈ ڈن پوری منظر نامہ میرے سامنے ہے اس وقت جو کل سے اب تک یا پچھلے ہفتے سے اب تک جو ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں اس میں کہیں مجھے مسلمان ممالک کا کوئی پوزیٹیو رول فلسطینیوں کے لیے دکھائی گیا ہے نہیں نظرات لپ سروس بھی اب بند ہو گئے ہوئی ہیں پہلے تو تھا نے کوئی ادھر سے اعلان آگیا کوئی اردوان نے کر دیا کوئی کسی نے کر دیا اب تو وہ بھی نہیں ہے اب تو صرف پاکستان کی طرف سے شاید کوئی تازہ بیان جاری کیے گئے ہیں نواز شریف صاحب نے بھی ایک اپنی پریس کانفر میں ذکر کیا ہے اس کا ایک تقریب سے وہ خطاب کر رہے تھا اس نے بھی ذکر کیا انہوں نے لیکن ایدروائز مسلم ممہ خاموش ہے اور یہ مجرمانہ خاموشی وجہ ہے اس بات کی کہ اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ فلسطینیوں کو شہید کر رہا ہے فلسطینیوں کے لوگوں کو زخمی کر رہا ہے بلکل اسرائیل ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور کر رہا ہے اپنے آپ کو تو کمزور کری رہا ہے کیونکہ وہ ثابت کر رہا ہے کہ وہ بزدل ہے اور جس طرح سے حضب اللہ نے ابھی دھماکہ کیا ہے اور حضب اللہ نے جس طرح کا مظاہرہ کیا اس پر بھی اسرائیل اپنے نقصان کو مان نہیں رہا اسی پر پروگرام سے ہمیں دیجئے اجازت کل پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ